بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان دو رود صبح و شام ہے بصیرت رمضان بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخش والے آئے ہیں بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عزمت کا مہینہ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب مدھتیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہِ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر السلام علیکم خواتین و حضرات ایک بار پھر آپ کو خشامدید کہتے ہیں بصیرت رمضان نشریات میں مجھے کہتے ہیں ساکِ برزا آپ کے ساتھ روزانہ اسی ٹائم پر ملاقات ہوتی ہے ایک بچ کر پینتالیس منٹ سے لے کر دو بچ کر پینتالیس منٹ تک ہمارا سفر رہتا ہے بصیرت رمضان میں آج بھی رہے گا انشاءاللہ آئیے تلاوتِ قلامِ پاک سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مشایل محل 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 موسیقی 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے ہمارے ساتھ زیشان جناب زیشان کی آواز میں ہم نے آج تلاوت سنی آئیے سسلے کو آگے بڑھاتے ہیں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو موسیقی 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 اللہ ہو اللہ ہو کہ بڑا ضروری ہے اس پر بات کرنا بھی کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر سے سب کچھ بدل جاتا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آج جو موضوع ہم نے سیلیکٹ کیا ہے تقدیر، قسمت، مقدر، نصیب تو میں چاہوں گا کہ پہلے اگر اس کے ڈیفرنس پر بات کی جائے اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تقدیر کیا ہے، قسمت کیا ہے، مقدر کیا ہے، نصیب کیا ہے تو اس پر اگر بات ہو جائے ساکر بہت بہت شکریہ اور تمام سامین، تمام ناظرین کو ہماری جانب سے خوش آمدید اور رمضان کا یہ مہینہ اس کا جو مقصد ہے یقیناً اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق بھی عطا فرما رہے ہوں گے کہ ہم اس مقصد کا، اس مہینے کا جو صحیح مقصد ہے اس مقصد کو پوری تحریکے سے جو ہے حاصل کر بائیں اچھا آپ نے بات کی کہ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں تقدیر کیا ہے، اس کو ہم بہت سارے الگ الگ قسموں میں بات کر رہے ہوتے ہیں تقدیر، قسمت، نصیب اور مزید اور استلاحی اور لغوی معنی یا لغوی نام اس چیز کے لے رہے ہوتے ہیں اصل جو ہے وہ بس ایک ہی اب دیکھیں کہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اچھا اس میں احسن اگر آپ کچھ انپوٹ ایڈ کرنا چاہیں تو مزید کیجئے گا میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ تقدیر یہ ایک ورڈ ہے جو عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ مزید اور نصیب، قسمت اور مزید جو الفاظ ہیں اس کی اور ڈیپ مزید گہرائی کیا بڑی بڑی دیفنیشن مجھے نہیں معلوم ہے میں اس تقدیر پر بات کروں کہ ہم جس پر ایمان لے کر آتے ہیں ہمارا اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں مسلمان، بحیثیت مسلمان ہم جن ٹاپکس کو بات کر رہے ہیں ہم پر ڈسکس کر رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے تاکہ ہم اپنے اندر تبدیلی لاسکیں ان موضوعوں پر گفتگو کر کے اور اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو سکے تو تقدیر کیا ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم تمام سامین اور ناظرین کو یقیناً ایک چھوٹی سی عبارت یاد ہوگی جسے ہم یاد کرتے ہیں ایمان مفصل کے طور پر ایمان مفصل کے طور پر اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ حدیث جبرائیل اگر آپ لوگوں نے سن رکھی ہو خوبصورت سا کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں اس کا لباس بلکل صاف سترہ ہوتا ہے سفید لباس ہوتا ہے اس کے بال جو ہیں بلکل سیاہ ہوتے ہیں اور ایسے بلکل نہیں لگتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کہیں سفر سے آیا ہے سفر کے کوئی بھی اثرات اس کے جسم پر اس کے لباس پر اس کے بالوں پر موجود نہیں ہوتے اور وہ آتا ہے وہ بیٹھتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ گھٹھنے سے گھٹھنا ملا کر بیٹھتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ایمان کیا ہے ایمان مفصل میں جو ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں آمنت باللہ وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسولی ہی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اور آگے پھر وقدری خیری ہی وشری ہی من اللہ تعالی والبعاص باد الموت ٹھیک ہے تو یہ جو والقدری خیری ہی وشری ہی من اللہ تعالی یہ حدیث جبرائیل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم اپنے ایمان میں اس کو شامل کرتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کیا کہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے اور تقدیر کیا ہے اللہ تعالی کا علم اور اللہ تعالی کا کون سا علم اللہ تعالی کا وہ علم جو ہم انسانوں کے پاس نہیں ہیں غیب کا علم یعنی ہماری زندگی میں جس کو ہم قسمت کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نصیب میں کوئی چیز تھی نہیں تھی قسمت کے اندر ہمارے یہی نقصان لکھاتا یہ فائدہ ہمارے قسمت میں لکھاتا تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ ہماری تقدیر کا اچھا ہونا ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہونا یہ بھی ہماری تقدیر کا حصہ ہے اور ہمارے ساتھ کچھ برا ہونا ہمارا کچھ نقصان ہونا یہ بھی ہماری تقدیر کا حصہ ہے اور یہ دونوں ہی چیزیں کس کی طرف ہم منصوب کرتے ہیں ہم یہ دونوں ہی چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے اگر یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں تو ہمارے ایمان مکمل نہیں ہوگا پھر اس میں بات آتی ہے ہم قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے جو ہم آمال کرتے ہیں ان کا وبال ہمارے سر پر ہوتا ہے تو یہ جو بری تقدیر ہم کہتے ہیں کہ بری تقدیر ہے اگر کچھ غلط میرے ساتھ ہوا ہے تو یہ بھی قسمت میں تھا تو یقینا یہ قسمت میں لکھا تھا لیکن ایک سبب وہ بنا جو غلطی آپ نے کی آپ اگر روڈ کروس کر رہے ہیں اور آپ احتیاط نہیں کر رہے ہیں آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے اور آپ بھاگتے ہوئے روڈ کے درمیان میں چلے جاتے ہیں کوئی گاڑی آپ کو مار دیتی ہے تو یقینا یہ نقصان آپ کے قسمت میں تھا آپ کی تقدیر میں تھا لیکن یہ جو احتیاط تھی کہ آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہے تو یہ پھر آپ کا عمل تھا جو آپ نے نہیں کیا تو اپنے عمل کے نتیجے میں جو وفال آتا ہے وہ ہم انسانوں پر آ جاتا ہے اس کی نسبت ہم اللہ رب العزت کی طرف نہیں کر رہے ہوتے لیکن یقیناً جو نعمتیں جو رحمتیں جو برکتیں ہمیں مل رہی ہوتے ہیں جو فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہوتے ہیں اس کی نسبت ہم اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کے فضل کے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونا بلکل تلہ یہی بات ہیں اور عام طور پر ایک اور چیز بھی ہے قبلہ اس پر فرمائیے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اگر کسی کی نماز چھوڑ گئی تو وہ کہتے ہیں بھئی قسمت میں نہیں لکھی تھی روزہ چھوڑ گیا کہتے ہیں بھئی قسمت میں نہیں تھا تو اس پر کہیے گا یہ تقدیر کیا یہ بھی چیزیں تقدیر پر ہی محسر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور بہت شکریہ ایک منطبہ پھر موقع دینے کا اور فیڈبیکس کا بہت شکریہ ہمارے لیسنس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے پوری زمین میں وہ اس کی ذات پر اس وقت تک نہیں آتی اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے لوہ محفوظ میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو دنیا میں بھیجنا ہے قیامت کی دیواروں تک ان سب کا بائیو ڈیٹا پوری بائیو گرافی اس میں کیا کیا ایونٹس ہونے اس کی لائف میں فرم برث ٹل ڈیتھ وہ تمام چیزیں مینشن ہیں لوہ محفوظ میں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اچھا یہ چیزیں مینشن ہیں موین بھی ہیں لیکن اختیار انسان کے پاس ہے اختیار کیا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے آنے والے ٹائم میں میرے پاس جو سیچویشن ہے اس میں میں نے کیا سٹپ لینا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے یہ سٹپ لینا ہی لینا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پہلے ہی مینشن کی ہوئے تو امتحان کس چیز کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اگر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ فلان شخص نے جنت اور فلان شخص نے جہنم میں جانا ہے تو امتحان کس چیز کا تو امتحان ہمارا ہے ہم اپنی ویل سے کیا پرفارم کر رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کا نالج نہیں ہے یعنی اگر ایک شخص کو ریزلٹس کا نہیں پتا وہ امتحان میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور ایک برابر والے دوست کو اس کے کسی دوست نے جو ٹیچر سے بہت قریب ہے بتا دیا ہے کہ بھائی اس بندے کا یہ ریزلٹ ہے اور تمہارا یہ ریزلٹ ہے تو وہ تو اگر اس کو پتا ہے کہ میں پاس ہو رہا ہوں تو محنت ہی نہیں کرے گا کہ پاس تو میں نے ویسے بھی ہو جانا ہے اور اگر اس کو پتا ہے کہ میں فیل ہو رہا ہوں تب بھی وہ محنت نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں فیل ہی ہو رہا ہوں تو محنت کر کے بھی میں فیل ہی ہوں گا اور ایک برابر والے شخصیں اسے نہیں پتا ہے کہ اس نے پاس ہونا ہے فیل ہونا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اپنا ہنڈرٹ این ٹین پرشنٹ دے گا اس کے بعد جب ریزلٹ آئے گا تو وہ بولے گا کہ تو انیلائز کرے گا کہ شاید یہاں میری خامی ہے یا نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام ہو جائے نا تو یہ میری کاوش تھی دن رات کی محنت تھی لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور جب کوئی کام جس میں کوئی نقص آ جائے اللہ کو یہی منظورتہ کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسی میں رضا تھی یہی ایسا ہی ہوتا ہے یہ رویہ نہیں ہے مومن کا یہ رویہ نہیں ہے مومن کا رویہ اس سے الٹ ہوتا ہے انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے عمال کا نتیجہ ہے اور جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے حضا من فضلی ربی یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے مجھے دیا ہے میری اوقات کیا ہے میں ایک مٹی کا پتلا ہوں مجھے اس پوری کائنات کو مسخر کر کے دے دیا گیا ہے میری تو شان یہ نہیں تھی ایک مٹی کی شان تو یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی لیکن مجھے یہ کائنات مسخر کر کے دی گئی مجھے آنکھیں دی گئی جن آنکھوں کی نسبت جن آنکھوں کا جو ہے وہ کوئی کوپی کوئی ریپلیکہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں بنا سکی کہ وہ خود سے دیکھ سکیں جن جس زبان کا ابھی تک ریپلیکہ نہیں بن سکا جو جو سینسز دیے گئے ہیں جو بوڈی پارٹس دیے گئے ہیں جو ان کے فنکشنز ہیں جو ہمارے پاس جتنا کچھ ہمارے جسم کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو انقریب اس کی جان میں سے نشانیاں دکھاؤں گا تو وہ وقت آیا ہے بائیلوجی آج اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ ہمارے اندر سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں یعنی پوری نیو یورک سٹی کے لیول کا تو ہمارے خلیے کا حجم ہے جو اتنی سی ڈبی میں جو کہ نانظر آنے والی ڈبی میں سمائی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقدیر میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے تقدیر کو مان لینے کی ضرورت ہے جب ہم تقدیر کو مان کے چلتے ہیں تو ہم اپنا ہنڈر پرشنٹ دیتے ہیں وہ توقع والی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو زبا کرنے سے پہلے نہار کرنے سے پہلے اس کا پاؤں باندھ لیا کرو پاؤں باندھ کر اللہ پر توقع کرلو اب اس کے پاؤں باندھنے کے بعد آپ نے اس کو انہار کیا اس نے پاؤں چھڑوا لیا رسی چھڑوا لی اس کے بعد آپ کو ہلاک کر دیا تو آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے لیکن اگر آپ نے پاؤں ہی نہیں باندھا یا جو ہوگا دیکھے جائے گی اللہ مالک ہے اللہ غفور الرحیم ہے تو بس پھر اللہ تعالی صرف غفور الرحیم نہیں ہے ڈریں اس بات سے یہ بات کہتے ہوئے ڈریں اللہ تعالی کی رحمت کو چیلنج نہ کریں رحمت کو طلب کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے وہ اختیار یقیناً برحق ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دے کے مطلب ہم اس کی قدرت سے باہر آ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا سوچنا بھی کفر ہے اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اور ہم نے اس اختیار کو استعمال کرنا ہے جہاں تک اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے مین چیز آپ اگر اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ وسوسے ہی نہیں آئیں گے کہ مجھے دنیا میں اگر بھیجنا تھا اللہ تعالی نے سب کچھ پہلے سے ڈیچائیڈ تھا مجھے کیوں بھیجا اور اس کے بعد یہ تمام باتیں پھر معاوی جتائین کا ویڈ کیا کریں صبح شام صورت الفلق اور صورت الناس کا یہ بہت اچھا وظیفہ ہے بالکل آپ کو جو ہے وہ شیطانی وسوسوں سے بچائے گی کیونکہ یہ چیزیں انسان کی لوجیکل جو مائنشیٹ ہے اس میں بہت کم آتی ہے اللوجیکل جو وسوسات آتے ہیں آپ کے سہن میں اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں تو وسوسوں سے بچیں لوجیکل سوال کرنے کا اسلام منا نہیں کرتا لیکن سوالات میں علج جانے کا اسلام جو ہے وہ قائل نہیں ہے اسلام دین عمل ہے اس میں عمل پر ترجیح دیں ریزلٹ ریزلٹ کمپائلر اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کی یہی ذمہ داری ہے اللہ تعالی پر ہی چھوڑ دیں ہمیں اس میں نہیں گھسنا چاہیے کہ فلاں چیز جو ہے وہ میرے حق میں ہے تو کیوں ہے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے میرے حق میں ہے تو فلاں کی حق میں کیوں نہیں ہے اور فلاں کی حق میں ہے تو میرے حق میں کیوں نہیں ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جی بہت اچھے تو آئیے ایک کلام شامل کرتے ہیں مس سیما کی آواز میں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے مس سیما ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کرتی ہیں تو ہم ان سے سنیں گے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے بہت اچھا کلام ہے تو ضرور سنیں گے آئیے ایک کلام کے چند اشار میں شامل کیے دیتا ہوں حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو پہلا آیا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو پہلا آیا نہیں کرتے یہ دربارے محمد ہے اپنوں کا کیا کہنا یہ دربارے محمد ہے اپنوں کا کیا کہنا ارے نادا یادا من کو پھیلا یا نہیں کرتے ارے نادا ارے نادا یادا من کو پھیلا آیا نہیں کرتے یہ دربارے یہ دربارے رسالت ہے یہ اہاں ملتا ہے بن مانگے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ارے اونا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر ارے اونا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر ہاتھ علم ہے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ علم ہے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مر جایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مر جایا نہیں کرتے نبی کے نام لے وا غم سے خبرایا نہیں کرتے زبا پر شک ورنجو علم لہیا نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت انتخاب اور کیا خوبصورت ادائی کی بہت بہت جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تو آئیے مسیما کی آواز میں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سنتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں خوبصورت انتظام ہو جائے سنتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں خوبصورت انتظام ہو جائے سنتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں سنتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں میں صرف دے کھلو ایک بار سنتے ہیں میں صرف دے کھلو ایک بار سنتے ہیں میں صرف دے کھلو ایک بڑھاتے 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 ہیں حضور اوہ کجو سن لے تو بات بن جائے حضور اوہ کجو سن لے تو بات بن جائے حضور اوہ کجو سن لے تو بات بن جائے حضور اوہ کجو سن لے تو بات بن جائے حضور اوہ کجو سن لے تو بات بن جائے میں پوچھنا چاہوں گا کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے یعنی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی کسی کی زندگی تیس سال ہے تو کیا اس کو چالیس سال زندگی مل سکتی ہے بہت اچھا سوال کیا ہے تقدیر کی نا میں دو قسمیں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں تقدیر ایک تو وہ لوہے محفوظ میں کچھ ایسی چیزیں لکھ دی گئی ہیں جو ہماری دعا سے بھی نہیں بدلتی جیسا کہ کیا ہماری موت کا وقت ہماری موت کا مقام ہمارا کتنا رزق اس دنیا میں لکھا ہوا ہے اچھا اور کچھ چیزیں اور ہیں جو شاید ہم نے اسے پہلے نہ سنی ہو لیکن تقدیر کے جو دو پہلو بنتے ہیں ان میں سے ایک پہلو میں شامل ہوتی ہے جیسے ہمارے اپنے والدین کا انتخاب کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہماری اپنی اولاد کا انتخاب کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا جو جسامت ہیں ہماری قد کارٹ ٹھیک ہے ہمارا رنگ ہماری آواز ہمارا جو کچھ بھی ہے اس طریقے کی چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اچھا تقدیر میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں تو وہ جو بھی چیزوں کا حکم ہمیں دیا گیا مطلب کہ عمال فرائز جو بھی ہمارے ہیں ان کا جو حکم ہمیں دیا گیا نا جس چیز کا وہ ہمارے اختیار میں ہیں اور یہی چیزیں ہیں جو ہماری تقدیر کو آگے لے کر جاتی ہیں اچھا یہ چیزیں جو میں نے بتائیں کہ جو لکھی ہوئی ہیں یہ پکی لکھی ہوئی ہیں یا آپ بدل نہیں سکتے دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ اس کی تین قسمیں ہیں قبولیت کی ایک تو یہ کہ وہ فوراں قبول ہو جائے صحیح یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے کہ وہ زخیرہ کر لی جاتی ہے اور قیامت کے دن آپ کے نام عمال میں ایک بڑا زخیرہ ان کا موجود ہوگا وہ دعائیں ہوں گی جو فوراں قبول نہیں ہوئی یا پھر بیچ کی تو درمیانی قسم ہے کہ اس کے ذریعے آپ پر آنے والی مسئیبتیں اور بلائیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں کچھ حد تک ٹھیک ہے جس قدر آپ کی دعائیں ہوں گی جس قدر آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا آپ کی دعائیں اس قدر ہوں گی اچھا اب دعا سے تقدیر بدل جانا یا خاص طور پر عمر کا بڑھ جانا تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص صلح رحمی کرتا ہے اس کی عمر اور رزق میں برقت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو برقت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بندے کی عمر تیس سال ہے تو وہ بڑھ کے چالیس سال ہو جائے گی وہ اللہ رب العزت کے فضل سے وہ تیس سال کی زندگی اس قدر بھبور طریقے سے جی لے گا کہ اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ دس سال اور بڑے مہترین بات کی ہے بلکل ایسا یہ کہ ہماری دعاؤں کے بھی الفاظ کا انتخاب شاید ہم لوگ بھول چکے ہیں یا پھر ہمیں وہ فلسفہ نہیں پتا جو لفظ ہم ادا کر رہے ہیں وہ لفظ ہم کہاں ہٹ کر رہے ہیں یعنی کس ذات عظیم کو وہ لفظ دے رہے ہیں کہ اس لفظ کی بابت ہمیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں اتا کر یعنی ہم مغفرت مانگ رہے ہیں تو کیا ہمیں مغفرت کے ایکشیل میننگ پتہ ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں اسی طرح ہم عمر درازی کی دعا کرتے ہیں تم جی ہو ہزاروں سال ہاں بلکل یہ بہت اچھا سال کے دن ہو پچاس ہزار بہت نہیں کیسی کسی مطلب پچاس سال کی زندگی ہے اس کے بعد بڑاپا ہی بڑاپا اور وہ پھر جتنی دعائیں آپ نے اس کو دی ہیں اس کو ملٹیپلائے کر کے آپ کو بتوائیں دے رہا ہوگا تو اس چیز سے گریس کریں ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے ہم اگر دیکھیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ غالباً سترہ اٹھارہ سال کی عیس ہے اور وہ روم فتح کرنے کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سالہر بنا دیا صحابہ اکرام کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا سے رہلت ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر سے آ کر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابھی اسلام کا نازک موڑ ہے پیغمبر ہمارے ساتھ سب کے حوصلے پست ہیں کیا عالم ہوگا جب محبوب دو جہاں پردہ فرما گئے تو صحابہ اکرام کا عالم ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو اس وقت میں ایک تو انہیں نے کہا کہ اس لشکر کو روک دیں ہم اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں اس محمد کو دوسری بات ہم اپنا سالار چینج کر لیتے ہیں کوئی تجربہ کار آدمی ہو جس کو وقت کی نوئیت کا وقت کی حساسیت کا اندازہ ہو تو حضرت ابو بکر نے کہا جسے رسول اللہ نے منتخب کر لیا میں اسے کیسے ٹان سکتا ہوں تو ان کی ایج دیکھیں پھر محمد بن قاسم کی ایج دیکھیں اور اس کے علاوہ ساتھ علی علیہ السلام کی ایج دیکھیں آپ حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کی ایج دیکھیں تو ان تمام لوگ کی آپ عمریں دیکھیں اور ان کے کارنامے دیکھیں تو میرے خیال سے زیادہ عمر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ امپیکٹ ڈال دیں گے آپ کم عمر میں اگر برکت کی دعا کر لیں گے تو امپیکٹ زیادہ ہو جائے گا آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کے دور کے ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ السلام کی جماعت میں سے ہیں ان میں بہت کم لوگوں نے بڑھا پایا ہے بہت کم لوگوں نے ایسی ایج پائی ہے جس میں وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے لوہ لگا لیے ہو اور دنیاوی کاموں سے ترک ہو گئے ہو اپنی صحت کی وجہ سے اپنی عمر درازی کی وجہ سے ورنہ زیادہ تر لوگ دنیا کے کام کرتے ہوئے اسلامی معاشرے کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مصروف تھے لوہ لگائی ہوئی تھی اور اسی اسلام میں یعنی اپنی جوانی کے ایام میں جنہیں سید العلماء کہا گیا حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ 38 سال کی زندگی ہے 38 سال کی زندگی میں وہ مقام ہے کہ علماء کی روز محشر علماء کی قیادت کریں گے تو اس طرح کی جو کارنامہ ہمیں ملتے ہیں اس طرح کی جو لوگ ملتے ہیں اتنی سی ایج میں اتنا کچھ کر جانا یہ بڑی بات ہے نہ کہ بہت بڑی ایج میں تھوڑا کچھ کر جانا ناظرین اکرام بلکل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا دامنے وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے تو ہم جلدی سے ایک نظم سنتے ہیں مس ہنہ کی آواز میں پھر اس کو کلکلوٹ کرتے ہیں سب بند ہی رہتے ہیں کوئی در نہیں کھلتا رحمت کے سوا باب مقدر نہیں کھلتا سرسفت ہو جب دل کی نظر تو بات بنے گی تاریخ نکاحوں پہ تو منظر نہیں کھلتا قرآن کی طرح ناتِ نبی کون لکھے گا یہ رازِ درود آج بھی مجھ پر نہیں کھلتا ہم قطرہِ شبنم کو ترستے ہی رہیں گے جب تک تیری رحمت کا سمندر نہیں کھلتا سب کو جو رکھے سایہِ رحمت کی امام ہیں سب کو جو رکھے سایہِ رحمت کی امام ہیں خود اس کا میرے واسطے دفتر نہیں کھلتا جی قبلہ میرا سوال یہی ہے کہ ہم جلدی سے اس کو کلکلوٹ کرتے ہیں تو آخر میں جو آپ تقدیر کے اوپر کہیں پھر اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا اس بات کو مختصرا اگر ہم بیان کریں تو کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے آپ کو مسئلہ تقدیر ایسے سمجھ آ جائے گا میرے خیال سے اس کے بعد کوئی اور مزید سوال ہمارے ذہن میں باقی نہیں رہیں گے ایک شخص حضرت علی کے پاس آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین علیہ السلام ان کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی تقدیر میں میرے اختیار میں کتنا کچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ تم دو ٹانگوں پہ کھڑے ہو اپنی ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے اسے کہتے ہیں اب اپنی دوسری ٹانگ بھی بلند کرو تو کہتا ہے یہ میرے بس میں نہیں ہے مطلب میں اگر اچھ کو بلند کروں گا تو تقدیر میں ہمارے پاس بھی اتنا ہی اختیار ہے کہ جتنی چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالی نے ہمارے اختیار میں عمل رکھا ہے ہمارے اختیار میں کوشش رکھی ہے تو وہ ہمیں کرنی ہے نتیجہ جو بھی ہو ہم اللہ رب العزت کی مقلوق ہیں اللہ رب العزت چاہے تو ہمیں فنا کر دے اللہ رب العزت سے کوئی دوسرا سوال کرنے والا نہیں ہے سبحان اللہ بے شک بے شک تو تقدیر میں اتنا کہ ہم جو عمل کر سکتے ہیں ہم وہ عمل کریں دوسری حدیث ایسے ہی ایک شخص ہے لیکن حضرت علی کے پاس آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا ہے کہ تقدیر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اندھیری راہ ہے اس پر نہ چلو پھر وہ مزید سوال کرتا ہے کہ بھئی مسئلہ تقدیر کیا ہے وہ کہتے ہیں گہرا سمندر ہے اس میں نہ اترو پھر دوبارہ وہ سوال کرتے ہیں وہ شک سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا راز ہے راز ہے تو پھر اس کو جاننے کی کوشش نہ کرو تو پھر بس بات فتح موجود کے بلکل تو ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کرو عمل کرتے رہو ممکن ہے کہ جو تمہارا آخری عمل ہو اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ تمہارے آخری عمل کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ تمہارا انجام لکھتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ جی حسن انسان کے جو انڈ ہے نا انڈ all is well that ends well اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے اگر آپ نے آخر اچھا وقت گزار لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت واقعی اتنی ہی وسیع ہے کہ وہ تمام زندگی کی آپ کی برائیوں کو آخری کا ایک عمل بہاری پڑ جائے گا آئیے منجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل بشرت صحت اور سلامتی اور زندگی آئیے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں کرم مانگتا ہوں آتا مانگتا ہوں آتا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں آتا 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 مانگتا ہوں قرض ادا کرنے کو کچھ نہیں بارے قرض سبک دوشی نصیب کر غیب سے ان کی مدد فرما جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو سنگیر اپنی اتاری گئی انانچ کو ہمارے لئے شفا بنا ہر شے کو ہمارے لئے خالص کر دی ہر قسم کی لا علاج بیماریوں سے بچا ہر قسم کی بیمار کو شفا یاب کر ہماری دلی بیماریاں ہیں یا اللہ روحانی بیماریاں ہیں روحانی طور پر مضبوط کر ہمیں جسمانی طور پر شفایہ آب دو ہے مریضوں کی خاتے شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تیری رحمت کا ہے آسرا مشکلوں کا ہمیں خوف کیا لوگوں کے غم دور پرمانے لوگوں کی مشکلیں پریشانیوں میں صرف تو ہی ان کا سہارا ان کا واحد سہارا تو ہے ان کا آسرا بھی تو ہے تو ہمارا سہارا بن تو ہی ہمارا آسرا بن دنیا میں ہمارا بیڑا پار کر آخر میں جنت کو ہمارا مختل کر مانگتا ہوں کیا ہے دامن میں اس کے سوا ہم دو نات اور ذکرِ خدا اور شفاعتِ خیر الورا جس دن کوئی سایہ نہ ہوں گا اپنے عرض کا سایہ نصیب سکھا جس دن کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی اپنے نبی کی بات ہمارے حق میں سنے گی ہم شرمندہ ہیں اور شرمندگی کے آدم میں تو سے کہہ رہے ہیں دعا مانگتا ہوں کل جہاں مشکلوں میں کھرا سوزے دل کی کرے کیا دعا تیرے دن کے سوالی بنانی بات ہوں ہمارے معصوم بچے لہو روحان جی تیرے مقدس مقام زخمی ہیں آتا مانگتا ہوں کرم فرما مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں